اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا أَنبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ عَلَمْ أَكُلْ لَكُمْ إِنِّي عَالَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضِ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُونَ وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتْ جِسْ جُدُولِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قرآن مجید میں عظمت آدم کا جو بیان ہوا ہے کہ انسان کو اللہ تعالی نے جو وہ شان بخشی ہے اور اس کائنات نے اس کو جو مقام عطا کیا یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا دنیا میں جو الہامی کتاب میں جس شکر میں بھی وہ پڑھ لیں دانشوروں کا پڑھ لیں انسان کی تحقیر اور بقدری کی ہے کہ یہ بہت گنڑا ہے برا ہے فضول ہے اس سے زیادہ بری شائع کوئی نہیں اس کو چاہیے کہ خودکشی کر لے اپنے آپ کو فنا کر دے یہی درسارے دیں گے مگر قرآن مجید میں جب ہم آتے ہیں اور دیکھتے ہیں پتا چلتا ہے کہ جس مرتبے پر اللہ نے اس کو فائز کیا جو شان انسان کو اللہ نے دیئے نا یہ خیال کرے نہ کرے اپنا وہ مرتبہ جو اس کا لحاظ رکھے نہ رکھے یہ اس کی اپنی قسمت ہے مگر مرتبہ بہت ہنچا لیا اور اسی لئے بلکل نیک لوگوں نے یہ بات کہی کہ حیج کر رمنا شنیدی آسمان یہ آسمان اتنا بلند و بالا ہے انسان اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں کوئی اس کی وسط کا پتا نہیں کہ آسمان کتنا مگر آسمان نے یہ آواز سنی ہے خدا کی طرف سے کہ آسمان ہم نے تجھ کو عزت دیا کر رمنا بنی آدم سورہ بنی اسرائیل میں کہ ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دیا بڑی شان کہتے ہیں حیج کر رہا ہم نا شنیدی آسمان اس آسمان میں یہ آواز سنی ہے اتنی بڑی مخلوق اس کو نہیں یہ شرب ملا کہ شنیدی آدمی پرغمہ جو اس غموں سے بڑے ہوئے انسان نے سنا ہے نا دکھوں سے بڑا ہوا اور واقعی اس دکھوں سے بڑے ہونے کی بیاد سے شان ملی ہے یہی بات مولانا تانیر امترال نے فرمایا حافظ شراضی جو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو کہا امانت اٹھاؤ آسمان بار امانت نتوانست کشی آسمان بھی نہیں اٹھا سکا کام کیا کرا اے فال بنا میں منہ دیوانہ زد تو تاس پھر میرے دیوانے کے نام نکلا تو تھانی صاحب فرماتے ہیں حافظ صاحب نے جو دیوانہ کہا نا اس میں ہی سارا نقطہ چھپا ہوا کہ وہ دیوانے نہیں تھے خوشیار سے بچ گئے یہ دیوانہ تھا عاشق تھا مجنو اس نے کہا اللہ نہیں کوئی اٹھاتا یہ غموں کا بوجھ مرے اوپر لات دی غم اور بالکل اللہ کے بندوں نے یہ بات میں جو کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقسیم کیا ہر شہ کو قسمت کیا ہر چیز کو قسام ازل نے ہر شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا کسی کو کچھ دیا کہ پہاڑوں کو سر بول بول کو دیا نالا اور پروانے کو جلنا غم ہم کو دیا سب سے جو مشکل نظر آیا انسان نے غم اٹھایا کوئی مخلوق غم مہینی غموں سے بڑا ہوا بھی پریشانی ہیں پریشانی ہیں کبھی اولاد مر گئی مال کا گھٹا آ گیا کبھی خود دکھوں میں پندزہ غام اٹھایا اللہ نے اس پر خوش ہو کے پر وہ خطاب دیئے یہاں ہندوستان میں خادہ نظام الدین علیاء رحمتلالہ کے دور میں ہوئے ہیں شیخ شرف الدین یاہیا منیری اکٹھے تے بہار میں انہوں نے اپنے مکتوب آدمی یہ فرمایا سیدہ بلحسن ندویر حمدلہ نے یہ نکتہ بیان کیا کہ دیکھو شیخ کہاں تک پہنچا کہ قرآن کھنگال جائیں حدیث کھنگال جائیں کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ میں جبریل سے محبت کرتا ہوں اور عزتیں بہت نہیں محبت یہ محبت کرنے کا لفظ کسی کے لیے نہیں بولا جب آئے گا انسان کے لیے آئے گا کہ میں انسانوں سے متقیوں سے محبت کرتا ہوں محبت کا اسی کو مرتبہ ملا کیونکہ بیچارہ بہت بڑے امتحان میں مترک چھوٹا امتحان نہیں جس میں اندر سے بھی نفس زور کرتا ہے باہر سے معاشرے کا دباؤ ہے ساری مجبوریاں پھر گرتا پڑتا چلا جا رہا ہے اور ان مجبوریوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے آسانی رکھی کہ توبہ اور اس سے بار معافی مانگتا جا گرتا جا اٹھتا جا یہ نہیں میں کہتا کہ گرنا نا گرنا تو ہے تو نہیں بچ سکتا مگر یہ نہ ہو کہ گر کر وہیں دیرہ لگا لے اٹھ دامن جار اور پھر چل پڑ اور اللہ خوش ہوتا ہے ان اللہ یہ حبت تھا بھائی کہ جب یہ توبہ کرتا میں بہت پسند کرتا ہوں بیچارہ گر گیا تھا اٹھ کر رہا ہے استغفراللہ رتوب پر جو خوش ہوتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاگ میں کیسے یہ بات کی ان حدیثوں کا یہ روگ انکار کرتے ہیں جو موتیوں سے بھی زیادہ قیمتی فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے حضور نے فرمایا جیسے کوئی مسافر ہو اس کا سارا زادہ را کھانا پانی کسی سواری پر ہو وہ کسی درخت کے نیچے سو جائے سواری پاس کھڑی تھی جب اٹھا سواری کوئی نہیں گم اس نے سمجھ لیا کہ مر گیا ختم ہو گیا یہ گناہگار انسان کی مثال مگر ذرا اس نے دھیان کیا تو ہونٹ کھڑا سا پاس سمانے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ خوشی میں بے قابو ہو کر یہ نہیں کہتا کہ اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ کہنا تو یہ تھا ایسا نکل گیا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب حضور نے کہا ہو سی نہیں اتنی خوشی تو فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا جس کا گم شزا ہونٹ مل گیا اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اس کا بندہ توبہ کرتی یہ مرتبہ کسی کتاب میں نہیں بیانو اللہ کی قسم کوئی کتاب نہیں انسان کی شان بیان کرتی جو قرآن بیان کرتی تو مرد میدان تو میر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی اقبال کرتا ہے یہ سب فرشتے جو ناظر مخلوق تیرے سپاہی ہیں تو ہے مرد میدار سپاہ سالار کچھ قدر ہے اپنی تو نے نہ جانی یہ بے سوادی یہ کم نگاہ ہے مگر تیری مت مرے گی تو اپنے آپ کو نہیں جانتا کہ میں اللہ کا خلیفہ نائب ہوں تو اللہ تعالی نے اسی بات کو واضح کرنے کی کہ اپنے آپ کو پہچانو تمہاری بڑی شان ہے لاج رکھو اپنی میں نے خلیفہ بنایا تھا اس کی کوئی قدر کرو نہ خود بدنام ہو نہ مجھے کرو وہ نہ ہو جو اقبال کرتے ہیں انہوں نے مرندانہ کہا روزِ حساب جم میرا پیش ہو دفترِ عمل آپ بھی شرم سار ہو مجھ کو بھی شرم سار کر تو ایسے ہی رہنا کہ خود بھی شرم دا ہوں گے وہاں گر ابلیس نے کہا کہ یہی تھا جس کو تُو نے خلیفہ بنایا تھا کیا آپ لے کر آئیے تو اللہ یاد دلاتا ہے اگر نہیں خیال کرو کیا بنایا میں نے تو اور یہ بھی آپ پرانے مجید میں دیکھیں کسی مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اعلان نہیں کیا پھرشتے بنے زمین و آسمان بنے کہیں آتا کہ پہلے لوگوں کے سامنے کہا کہ آج آ رہا کوئی نیا نہیں میمان خصوصی آ رہا تھا میرے مجلس آ رہا تھا نحفل سج گئی آسمان کھڑا ہو گیا آسمین دریا پاڑ بے رہتے سورج چاند آ رہتے جانور گھوم رہتے فصلیں اگری جی ایک کا انتظار تھا جیسے ساری لوگوں کو مگر آنے وارا میمان خصوصی اللہ نے اس کا اعلان کیا قرآن پاک میں پہلے ہی فرشتوں سے مخلوق بھی جو مقرب تھرین ہیں پاکیزہ وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَتْ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَتْ انہی جائل انفل ارض خلیفہ فرشتوں سے کہا کہ سن لو بہت کچھ میں نے بنایا اب میری تخلیق کا ایک نئے آڈیشن آرہ شاہکار میں ایک نئی چیز بنانے لگاؤں کہ زمین کی خلافت دوں گا اس کو خلیفہ میرا نائب ہوگا جنات بھی رہے ہیں صاحب کتاب مرد خلافت نہیں کسی کو ملی کہ زمین اس کی تحویر میں دے دی کہ اس کو بناو سمارو بگاڑو بے شک شہر آباد کرو بے شک ڈکے مارو بند تعمیر کرو باغ لگاؤ نہیں کسی مخلوق نے نہیں کیا رہتے ہوں گے اچھائیاں کی ہوں گے براہی زمین کی آبادی جانا ایرونک شہر آباد ہیں سرکیں بنی ہیں باغات لگے ہیں جس کو اقبال کہتے ہیں انہوں نے محاورہ لکھا نا اللہ یہ خلافت خلافت یہ ہے کہ کچھ کام اصل نے کرنا تھا کچھ نائب کے ذمہ میں کر دیا تو کہتے ہیں کہ بے ذوق نہیں اگر تے فطرت بہت ہوتی بات خلافت کے کہ اللہ بھی بے ذوق نہیں ہے بہت اچھی چیزیں اس نے بنائی ہیں مگر سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے کر دیتا خلیفہ پھر کیا کرتا بے ذوق نہیں اگر تے فطرت جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر اس نے کام کو سے دورے چھوڑ دیئے کہ میں نے بیج دے دیئے ہیں اب کھیتیاں ہوگانا تیرا کام ہے بٹیں بناتا ہے کھارے بناتا ہے نیریں نکالتا ہے رونک جہ رہا بیج ہیں ان کو پھولوں کی کیارییں بوتا روشیں بناتا ہے ہم کمپنی باغ میں جاتے خوش ہوتے ہیں یا بڑی امدہ کیارییں ماری نے بنائی تھوڑا کام اللہ نے کیا باقی پھر اس کو آکا